جمع کشمیر کررہ عرض پر جس طرح اپنے قدرتی حسن جمال اور رنگ برنگ مرازر کے طفیل یکتہ حیثیت کا حمل ہے اسی طرح مختلف زبانوں اور بولیوں کے اعتبار سے بھی ایک خوبصورت اور منفرد گلدستہ ہے جس میں درجن زبانیں اور بولیاں اپنی مخصوص اور حیرت انگیز عدبی خصوصیات لوک ورسے لوک روایات لوک عقائد اور لوک عدب کے تفسد سے پورے عالم کو اپنی جانب متوجہ کراتی ہیں وادی کے اطراف و اکناف میں بولی جانے والی انہی زبانوں میں ایک زبان ہے پہاڑی پہاڑی زبان اور اس کے بولنے والوں کو پہاڑوں کی نسبت سے ہی پہاڑی کہا جاتا ہے پہاڑی کے لفظی معنی پہاڑوں کی یا پہاڑوں سے متعلق کے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صرف پہاڑوں کے مکینوں کو ہی پہاڑی کہا جائے دراصل پہاڑی سے مراد وہ مخصوص طبقہ ہے جو پہاڑی زبان بولتا ہے جن کی اپنی خاص تحذیب و تمدن، ثقافت، رسم و رواج، لباس اور رہن سہن ہے اس طبقے کی سب سے بڑی شناخت یہی ہے کہ یہ پہاڑی زبان بولتے ہیں جیسے کشمیری زبان بولنے والوں کو کشمیری، ڈوگری بولنے والوں کو ڈوگری اور لداخی بولنے والوں کو لداخی کے نام سے جانا جاتا ہے پھر اسی طرح پہاڑی زبان بولنے والوں کو پہاڑی کہا جاتا ہے پہاڑی زبان ہندوستان کے کئی خطوں میں بولی جاتی ہے گڑوار علاقے، شملہ کے پہاڑی علاقے اور جمہو کشمیر میں کرنا کپوارا، کیرن، اوڑی بارمولا، پونچ، راجوری، کلگام، شپیاں، انانتناگ اور گاندربل وغیرہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں مزفر آباد اور میرپول کے کئی علاقے جات میں اس زبان کے لاکھوں بولنے والے موجود ہیں سن 1931 کی سروے کے مطابق پہاڑی جمہو کشمیر میں کشمیری زبان کے بعد دوسرے درجے کی زبان ہے جس کے بولنے والے کسی ارتادات میں یہاں آباد تھے لیکن سن 1947 عیسوی کی تقسیم نے اس زبان کے بولنے والوں کو بھی تقسیم کر دیا یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی بھی زبان اور اس سے جڑے عدب کے آبیاری کا دار و مدار اس زبان کے بولنے والوں ان کے انہماک اور فطری زوکشوک پر منحصر ہوتا ہے پہاڑی زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے بولنے والے اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جب ہی تو اس زبان کا سب سے قابل قدر ورسا لوگ عدب فخر کرنے کے لائق ہے لوگ عدب میں بھی لوگ گیتوں کا پرڑا بھاری ہے اور اس کی ہمسر زبانوں کے لوگ گیتوں سے کسی قدر کم نہیں